اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو با یوٹیوب چینل او بھی ایڈوکیٹرز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لے کر آئے ہوں مجاہد فورس کی برتیوں کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے جی ہیں دوستو آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ آپ کی پرائیمری میڈل اور میٹرک ہے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور اس ویڈیو کو پہل دفعہ دیکھ رہے تو کوئن نے ہماری سننل کو سبسکرائب کر دیئے اور آل نوٹفیکشن پر کلک کر دیتا کہ جیسے میں گورنمنٹ جوبز بینک کی یا آرمی کی ریلیٹڈ جوبز کی انفرمیشن دو تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکشن ملتا جائے ٹھیک ہے دوستو تو بڑھتے ہیں اپنی جوب کی ریٹل کی طرف تو دوستو یہ جو وکنسی ہے وہ پاکستان آرمی طرف سے یہ ٹھیک ہے مجاہد رجمنٹ میں بحثیت سپاہی کی برتی ہیں شروع جی ہا دوستو پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اہلیت اس میں پاکستان ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم سپاہی یا جنرل ڈیوٹی کی ہیں تلیم اس کے لئے جو آپ کی ہے وہ آپ کی میٹرگی ہے اس سے زیادہ ہو عمر آپ کی اٹھارا سے تیس سال ہو میٹرگی ایفے تیس اگست دوزر اکیس تک آپ کی تیس سال عمر ہونی چاہیے اس کے بعد اٹھارا سے چوبیس سال بھی ہے یا اس سے زیادہ ہو آپ کی تیس اگست دو عمر چوبیس سال تک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو شہدہ کے لوحکین کے عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی ریایت ہوگی ٹھیک ہے کد آپ کا پانچ فٹ چھے انچ یا اس سے زیادہ ہو اور پانچ فٹ چار انچ شہدہ کے لوحکین اور گردت بلتستان کے لوگوں کے لئے ہیں جو نیکسٹ پوسٹ ہے وہ ہے کوکی یونٹ کی ٹھیک ہے اس میں تلیم آپ کی میڈرگی ہے اس سے زیادہ ہو عمر آپ کی اٹھارا سے چھبیس سال تیس اگست دوزر اکیس تک ہونے چاہیے کد آپ کا ہونے چاہیے وہ پانچ فٹ تین انچ ٹھیک ہے دوستو جو نیکسٹ پوسٹ ہے وہ ہے ہماری سینٹری ورکر کی تلیم آپ کی اس کے لئے جو ہے وہ انپڑ یا زیادہ زیادہ پرائیمڈی پاس عمر آپ کی اٹھارا سے تیس سال اور قد آپ کا پانچ فٹ تین انچ یہ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے جو آپ کیا کاغذات وغیرہ ریکوائیڈ ہیں اس میں آپ کی اصل اصنات بما ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپی ٹھیک ہے اپنا کمپیوٹر ایز کومیشن اکتی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹو کاپی والد کی کمپیوٹر ایز کومیشن اکتی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی اور ڈومیسل اور بشندر یا سرٹیفیکٹ ازاد کشمیر والوں کے لئے ہے ٹھیک ہے چارہ در آپ کی پاسپورٹ سے تصویریں چاہیے تمام کاغذات تلیم اصنات دستویز کی کاپیاں اعلیٰ سرکار افصال سے تصدیق شدہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نوٹ شہدہ کے بچے یا بھائی کی صورت میں شہدہ کا اخزات اور ڈیٹس سرٹیفیکٹ یعنی اگر کوئی شہدہ کا بچوں میں سے کوئی اپلائی کنیتر اس کے لئے آپ کو اس کا ڈیٹس سرٹیفیکٹ بھی لازمی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹائیڈ فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کی رسچارج بک کی فوٹو کاپی سولجر بورٹ سے تصدیق کروا کر لائیں اور حاضر حضرات کے بچے اپنے والد کی تو مطلقہ یونٹر سے ultミ莲یٹس ساتھ لے کریں ٹھیک ہے اب اس میں جو برتی پروگرام سپاہی جا جنرل ڈیوٹی کا ہے وہ نوشہرہ میں پانچ سے ساتھ جولائی دوزار اکیس تھا کوگر مزافرہ بعد میں پانچ سے ساتھ جولائی دوزار اکیس تھے اور ملتان میں پانچ ساتھ جولائی دو ہزار اکیس تھے ہے چلاس میں پانچ جولائی دوزار اکیس گلگت میں سات سے آٹھ جولائی دوزار اکیس اور بمبر میں بارہ سے چودہ جولائی دوزار اکیس راول پینڈی میں بارہ سے چودہ جولائی دوزار اکیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسرے پروگرام کوکو جنٹ اور سینٹری وڈکر میں اس میں جو پانچ جولائی دوزار اکیس چلاس نوشہرہ ملتان مزفرباد گلگت میں آٹھ جولائی دوزار اکیس سے ہوں گے برتی پروگرام اور جو بمبر اور راول پنڈی میں آپ کے مجاہد رجمنٹ میں اس کو پنتر جلد اور اکیس ہوئے تھا ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کوئی ایشو ہے تھا وہ ہمیں کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کے جو افیشل نمبر ہے رابطہ نمبر جی ایس اوٹی مجاہد رجمنٹ سینٹر بمبر ازاد کمیش آپ یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو ایسی یہ بیٹس کے لیے آپ ماری چنل کو سبسکرائب کریں سوڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں پھر نیکس سوڈیو میں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ دوستو